اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائی اور دوستو اپنی ارادے اور مرضی سے نہ کوئی پیدا ہوتا ہے نہ اپنی چاہت سے کوئی مرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کے فیصلے چلتے ہیں جس کے ارادے پورے ہوتے ہیں یفعل اللہ ما یشا اللہ جو چاہے کرے یغفر لمن یشا ویعذب من یشا جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے پکڑ لے تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے جس سے چاہے واپس لے لے وَتُعْزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے یفصت الرزق لمن یشا جس کا چاہے کھول دے رزق وَيَا قدر جس کا چاہے بند کر دے یَخْتَصُ بِرْحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے وَيُعْيُبِ دِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ وَجِس کی چاہے وہ مدد کرے یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ ہمارا ایک ذہن بناتی ہیں کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہاں سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اس کے مقابلے میں باہر بازار دفتر اور دنیا کا موحول ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اور حکومت کی طاقت سے سب کچھ ہوتا ہے جب یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی ہیں ساری قرآن سے سنائی ہیں قرآن سچا ہے ہم جھوٹے ہیں تو قرآن اللہ کا ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے اللہ کے ارادے کے بغیر پتہ نہیں گر سکتا ما تسقط من ورقت الا یعلمها اس کے علم کے ساتھ پتہ گرتا ہے یعنی اس کی اجازت کے ساتھ اس کی علم کے ساتھ پتہ گرتا ہے ہوا کی گلندیوں میں پرندوں کا اڑنا چل اور گھونسلے بنانا اور حفظہ میں کھڑے ہو جانا یہ ہم روز دیکھتے ہیں اس کو ہزاروں لاکھوں پرندوں کو تو اس کے بارے میں ہمارا اللہ کہتا ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن انہو بکل شیئن بصیر انہیں اللہ نے ہوا میں روکا ہوا ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے فضا میں ہوا میں یہ پانی میٹھا ہے تو اس کی طاقت سے نہیں اللہ کا اوپر سے اس پر فیصلہ ہوا میٹھا ہو جائے وہ میٹھا بن گیا یہ کڑوا ہے بے ذائقہ ہے تو اپنی طاقت سے کڑوا نہیں ہے اس کو اللہ کا امر ہوا وہ کڑوا ہو گیا پھر بینہوما برزخ و جعل بین البحرین حاجزا اور بینہوما برزخ لا یبغیان پھر اللہ تعالی دریاؤں کو بھی سمندروں کو بھی اور زمین کے اندر بھی اس طرح پانیوں کو چلاتا ہے کہ کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا بینہوما برزخ اس کے بیچ میں ایک پردہ ہے وہ پردہ کوئی سیمنٹ نہیں وہ پردہ کوئی پولیتھین پلاسٹک نہیں وہ اللہ کا امر ہے تو قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے بنانے والا بھی خالق المالک ہے یہ گٹوالے کا فرش تیرے اللہ نے بنایا ہے کوئی ہے ایسا فرش بنا کے دکھا دیں آسمان اتنا بلند ہے اور اس کو اللہ تعالی نے اتنا وسیع کیا ہے یہ اپنی طاقت سے اوپر نہیں ہوا اور اللہ تعالی نے اس کو پھیلا دیا کہ تم سوری طاقت کٹھی کرو آسمان کہیں سے شروع ہوتا ہے کہیں ختم ہوتا ہے لیکن تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے تو یہ قرآن کی آیات ہمیں ایک ذہن دیتی ہیں کہ اس سارے جہان میں اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کا سکہ چلتا ہے اللہ کی چاہت سے خیصلے ہوتے ہیں یہ رات اپنے آپ نہیں آگئی بلکہ اس کو یغش اللیلنہار اللہ تعالی نے کہاں میں لیکھ آیا ہوں وَجْعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَا رات کو میں نے لباس کی طرح تمہارے اوپر پھیلا دیا اپر وَجْعَلْمَا لِبَاسَا رات کوئی دیا